نمزکار دیس کے بات میں حاضر ہیں پہلے بات ان بھارتیوں کی جن کی جان آگزنی میں چلی گئی قریب چالیس بھارتیوں کی کل کوویت میں ایک چھے منزلہ امارت میں آگ لگنے سے موت ہو گئی موقع سے نبے بھارتیوں کو بچائے بھی گیا تیز بھارتیوں گھائل بھی ہوئے جن کا اپچار چل رہا ہے اسپطال میں جا کر بھارتی دوتاواز کے ادھکاریوں نے ان کا حال جانا جان گوانے والے چالیس مرتکوں میں اکیس کیرل کے ہیں کیرل سرکار نے مرتکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ اور گھائلوں کو ایک ایک لاکھ معافظہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے راجی کے سواست منتری وینا جوج بھی کوویت جائیں گی ایک بڑے نرائی بزنسمن یوسف علی نے بھی مرتکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ دینے کا اعلان کیا وہیں ویدیش راجی منتری کیرتی وردن سنگھ راہت اپائیوں کی اور ساتھ ہی شبوں کو بھارت لانے کے لیے کوویت پہنچے ہوئے ہیں کل پردان منتری مودی نے بھی اس حادثے پر سمیقشہ بیٹھا کی تھی پردان منتری راہت کوش سے دو دو لاکھ روپے کی مدد کا بھی اعلان کیا گیا اب کوشش صرف یہی ہے کی کیسے جل سے جلد ان کے شف پریواروں تک پہنچائے جائیں دھوئے سے کالی پڑ چکی اس عمارت کی آگ میں کئی سپنے خاک ہو گئے کسی کو بیٹی کو پڑھانا تھا کسی کو دیش لوٹ کر نئے گھر میں جانا تھا اور کئی چھوٹے بچوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اس آگ میں پہچان تک ہو چکے تقریباً 40 کامگاروں کے شف ان کے پریواروں تک پہنچانے ہیں انوے سے 21 کیرل سے ہیں اور باقی دوسرے راجیوں سے پیڑت ادھکتر جل گئے ہیں کچھ شب اتنے جل گئے ہیں کہ ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے پیڑتوں کی پہچان کے لیے ڈین نے جان چل رہی ہے بھارتی وائیو سینہ کے بھی مان تیار ہیں جیسے ہی شبوں کی پہچان ہوتی ہے اس کی جانکاری دی جائے گی اور شبوں کو بھارت لائے جائے گا جو تاجہ جانکاری ہمیں کل رات ملی ہے اس کے حساب سے 48-49 لوگوں کے حطاحت ہونے کی جانکاری ہے جس میں سے 42-43 ہمارے دیش کے لوگ ہیں کئی گھائلوں کو تو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی مل گئی لیکن کئی اور اب بھی الگ الگ اسپتالوں میں ہیں کوئیت میں اب نگر نگموں کو آدیش دیئے گئے ہیں کہ امارتوں کی جانچ ہو اور جہاں بھی نیموں کے خلاف کچھ ملے تو فوراں کاروائی ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کی بھی جانچ ہو کہ جن امارتوں میں کامگار رہ رہے ہیں وہاں پر تی سیما سے زیادہ لوگ تو نہیں ہیں اور سرکشہ سے کھلوار تو نہیں ہو رہا لیکن اس حادثے نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں کوئیت جیسے دیش میں ویدیشی کامگاروں کے رہنے کے انتظام بہتر کیوں نہیں ہے کامگاروں کی سرکشہ سے سمجھوتا کیوں ہو رہا تھا کیا بھارت سرکار کو باہر کام کرنے جانے والوں کے لیے نئے نیم بنانے چاہیے اور ایسے دیشوں کی سرکاروں سے بات کر بہتر انتظام کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کھاڑی کے دیشوں میں کام کرنے کے لیے جانے والوں کی پہلے سے ہی کئی شکایتیں رہی ہیں اس بڑے حادثے نے کئی پریواروں پر دکھوں کے پہاڑ ڈھا دیئے ہیں لیکن کیا اب بھی حالات بدلیں گے ڈلی سے کادم بینی شرما ڈی ٹی وی انڈیا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے راجپال تیاغی کاروباری ہیں کوویت سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت دھنیواد تیاغی جی جڑنے کے لیے آپ وہاں پر موجود ہیں یہ اتنا بھیانک بھیاوہ حادثہ ہو گیا ہے کیا جانکاری آپ وہاں سے ہمیں دے سکتے ہیں سمیں کیا ستھتیاں ہیں ماں پر سب سے پہلے تو انڈی ٹی وی انڈیا کے درشکوں کو میرا نمشکار اور بہت ہی دکھت گھٹنا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہ قریب 42-43 جن کی مرتی ہوئی ہے اس حادثے میں ان سب کو میری طرف سے میرے ساتھیوں کی اور جتنے بھی ہم انڈینز یہاں خویت میں رہتے ہیں سب کی اور سے شردانجلی اور جو ان کے پریوار ہیں ہم ان کے پرتی سمویدنا پرکٹ کرتے ہیں بہت ہی کھید کی بات ہے اور یہ ایک کوئیت میں ایک جگہ ہے جو سنٹرل کوئیت ہے یہاں سے قریب 20 کلومیٹر جگہ ہے اس سوسائٹی یا کولونی کا نام ہے منگف وہاں پر ایک بیلڈنگ میں یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور یہ ایک کمپنی ہے ناصر البدہ کمپنی اور جو اوائل گیس اور وارٹر اور انرجی میں بہت ہی ایکٹیو ہیں ان کے پاس بہت ساری وارپ اور لیبر فورسز ہیں تو یہ وہاں پر صبح کے سمیں قریب ساڑھے تین چار بجے یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور اس چیز کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ درگھٹنا کا کارن کیا ہے کیا کوئی الیکٹریکل شورٹ سرکٹ ہے کوئی کوکنگ ہے یا کوئی انیہ کارن ہے تو اس وشے میں اس وشے میں باتشیت چل رہی ہے اور جو یہاں کی آثورٹیز ہیں جس میں بھارتی راج دوتاواز بہت ایکٹیو ہیں میں یہاں کے جو ایمبیزر ہیں شری ڈاکٹر آدر شویکہ ان کو پرسنلی بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں ایمبیسی اور ان کا پورا ستاف کل سے چوبیس گھنٹے سے پوری طریقے سے اس کاریے میں لگا ہوا ہے اور ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں باقی ابھی تو یہی خبر ہے کچھ لوگ ہستال میں بھی ہیں اور ان کی ساہتہ کی جاری ہے دوسرے جتنی یہاں کی انڈین کمیونٹی ہے اس کی الگ الگ بہت ساری ایسوسٹیشن ہیں ایک ایسوسٹیشن ہے جس کا نام ہے انڈین کمیونٹی سپورٹ گروپ جس میں ہم لوگوں نے اپنی اور سے بھی کہ کوئی بھی کسی بھی پرکار کی اگر کوئی ساہتہ کی آوشکتہ ہے تو ہم اس کو کرنے کے لئے تیار ہیں اور کریں گے پہلے بھی ہم کورنا کے سمیہ اس طریقے کے کچھ درگٹنا کے سمیہ میں اپنی یہ سب ساہتہ دے چکے ہیں اور بھارتی دوتاواز کے کورنیشن میں ہم ہمیشہ کاریرت رہے ہیں اور ابھی بھی ہم نے بھارتی راج دوتاواز کو یہ اپنا پروپوزل بھیجا ہے کہ اگر کچھ بھی ساہتہ پوری بھارتی سماج جو یہاں جتنی بھی انڈین کمیونٹی ہے قریب وہ دس لاکھ لوگ رہتے ہیں ان کی طرف سے اگر کسی بھی ساہتہ کی آوشکتہ ہے ہم لوگ اپنی طرف سے پوری ساہتہ کریں گے لیکن اس سمیہ سب سے پہلے ہم لوگ جو لوگ ہسپتال میں ہیں ان کی جو پرابلم ہے یا بیماری ہے یا جو ان کے گھاو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی اور ہمارا پہلا پیتن ہے بلکل آپ تیاغی جی ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک شارک بھی جھڑ گئے ہیں آپ بھی بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شارک بہت دکھت جانکاری ملی کیے آپ کے بھائی نہیں رہے اور آپ جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ان کا شاہب آ جائے شاید اس میں کچھ مشکل آ رہی ہے آپ کو تھوڑا بتائیے کیا ستھیتی ہے اس سمیہ کے آپ کو جانکاری مل رہی ہے میں ایچار کو انویٹی سی ایچار کو آج ایلیون ایم کو پول کرا تو انہیں کنفرم کیے کہ جیسا آپ کا جو بھائی ہے کالو پھاں دربھنگا ان کا دیٹھ ہو گیا ہے اور آپ کو دو سے تین دن لگے گا ہونے میں ایسا وہ بھولے میں ان کو پوچھا کہ اپنے لیسٹ کیوں نہیں جاری کیا لیسٹ میں تو نام ہے نہیں ہمارے بھائی کا تو کہہ رہا ہے کہ نو انفرمیٹن ایسا بولو کر رہا تو بولنے لیسٹ اپڈیٹر نہیں ہوگا نو انفرمیٹن ہی رہے گا لیکن تمارے بھائی کا جیسا بھولے ہوگا تو آپ یہ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ راجپال تیاغی جی کوویت سے جڑے ہوئے ہیں جو مدد کرنے کے لیے جو انڈین فرٹرنٹی وہاں پر ہے مدد کریں گے تو آپ نے بتا ہے کہ آپ کو جو مشکل آ رہی ہے جس طرح سے لانے میں تو اس کے لیے کیا آگے کیا قدم اٹھا رہے ہیں کس طرح سے آپ آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں ہمارے کچھ ریلیٹیو ہیں دور کے ان کو یہ NBTC کے head office کو بیج ہے ان لوگ آفیس کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو بھی ہیں لوگ ان کا باڈ کے فیس دکھاؤ تو ان لوگ آبی تک فیس نہیں دکھا رہے بولا دکھائیں گے دکھائیں گے ایسا کریں گے ابھی تک وہ لوگ کچھ بھی نہیں ریسپونس دے رہے اور کچھ بھی نہیں دکھا رہے ان لوگوں اگر آپ نے سنا یہ ایک شخص ہے ان کو جو مشکل سامنے آ رہی ہے کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے جی سر میں آپ کے مادیم سے اور ڈی ٹی وی انڈیا کے مادیم سے ان کو اپنا موبائل نمبر بھی اس چینل کے دوارہ دینا چاہتا ہوں 99608118 یہ مجھے سمپر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کافی سنکھیا میں اور بہت سارے میتر اور بہت سارے بزنسمن اور انڈین کمیٹی کے کافی ساری لیڈرز ہیں اور بھارتی راج دوتا واس بھی بیسکلی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جس پرکار کی ان کی کوئی بھی سمسیہ ہوگی ہم اس کو لیگل وی میں جو بھی سمدھان ہوگا یا سمبھ ہو سکتا ہے اگر کوئی فائننشل ہوگا کوئی باڈی کو لے جانا ہوگا یا ایر لائنز یا ہوسپیٹل کی کوئی میڈیکیشن ہے اس سب کی سائتہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہاں پر شید جو ان کے نارمل گورنمنٹ آف کوئیت کے جو بھی رولز اور ریگولیشن ہیں ہم ان کو ابائیڈ کرتے ہوئے ان کی ہر ایک مدد کرنے کے لیے تک پر ہیں بلکل شاروک آپ سے جانا چاہیں گے آپ نے سنا راجپال جی نے اپنا نمبر بھی دیا ہے وہ نمبر آپ پریوک کر کر مدد لے بھی سکتے ہیں گھر میں واپس اور کون کون تھا تھوڑا بتائیے کیا آپ کی بات ہوئی تھی کب بات ہوئی تھی بھائی سے آخر میں میری بات بھائی سے مانگل بھڑ کو ہی تھی 9 پیم رات کو ہی تھی بات کیونکہ وہ نیکس منت آنے والے تھے پانچ جولائی کو ان کی ٹکٹ ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بیس اور پچیز کی بیچ میں ان کا نکاح سادی کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم ان کی وہ آ رہتے ہیں وہ سادی کے لیے ہی اور ان کیا بولے کہ میں صبح میں ایک پال کرتا آپ کو گھر بھڑ کو پال کرتا صبح میں کس کام ہیں تو وہ کس کام کروانا تھا مارو کو بلے صبح میں آپ کو بتا تھا پھر میں دس بجے کال کر رہا اور امی بھی ہماری کال کی کنڈیس نے اس کا فرم ٹویچ آف ٹویچ آف بتا رہا میں آوکس کو تھا سیدنلی میں تین بجے لینکڈین اوپن کرا ٹائمس آف انڈیا کا پوست دیکھا کہ کوئٹ میں کٹی فور لوگا دیت ہو گئے انڈیا کے اور میں کال کرنا سٹارٹ کر رکھائی تو پھر مجھے لگا کہ جرور کچھ ادھر ہی ہو آگا پھر میں ان کے ساتھ میں جرور رہتے تھے لوگا وہ گاؤں کو آگئے میں ان کو کال کرا کہ آپ کو کچھ ممالوم ہے وہ بہت دکھت شاروک جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کا نکھا ہونے والا تھاگ لے میں نے وہ اس لیے آنے والے تھے لیکن اب وہ نہیں رہے لیکن کیا وہ اور بتاتے تھے جو آپ مجھے اگر سن پا رہے ہیں کتنے سارے لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے ایک ساتھ اتنے لوگوں کی جان گئی ہے کیا کچھ بتاتے تھے اپنے بارے میں جی میں سوال یہ آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ آپ سے جب بات ہوتی تھی کیا آپ بتاتے تھے اپنے رہنے کے طریقے کے بارے میں کیا ٹھیک سے رہنے کے لیے جگہ تھی ان کے پاس کوئی مشکل تو نہیں تھی میں وہ 5-7-8 سے رہ رہے ہیں ادھر کو لیکن ایسا کچھ بھی کبھی سے نہیں کرتے کہ جہاں پرابلم ہے رہنے کا ایسا ویسا ٹھیک ہے بہت دکھا جو آپ نے بتایا تیاغی جی آپ نے سنا کس طرح سے یہ یوہ ایک تھے جن کا نکاح ہونے والا تھا لیکن وہ اب نہیں رہے آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ 40 بھارتی ہے اس طرح سے ان کی جان چلی گئی ہے بہت بیچینی بھری ستھتی ہے یہ کیا ہوا ہوگا یہی سوال ہے من میں جی جی میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں سب سے پہلے تو بہت ہی دکھت گھٹنا ہے یہ تو ہمارے دیشواسی ہیں تو ہمارے بھائی جیسے ہیں لیکن میں یہاں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کمپنی ہے اس کمپنی کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں اور ان کے جو لیبر کیمپ ہیں وہ بہت اچھے ویوستیت ہیں اور ان کے ہاں کھانے کا بھی جو ارنیجمنٹ ہے وہ کافی اچھا تھا لیکن accident happens جو مجھے ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہوگا کہ کیوں ہوا کیسے ہوا لیکن بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے سارا دیش ہمارے پردان منتری جی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دکھی ہیں اور ہمارے جو راجی منتری ہیں بھارت کے جو ویدیش بھاک کے وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ یہاں کی جو گورنمنٹ آر تھرٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ اسdockیا میں جتنی تطپرطہ ہو سکے گی وہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا جو بھارت کے راج دوتاواس ہے وہ بہت active ہے اور وہ بہت ہی طرح ہے اور پیپل وہ بلو کالر جو سائٹ پہ آئل انڈسٹری گس انڈسٹری یا کانسٹرکشن میں کام کرتے ہیں تو ان کی ہیل کرنے کی پوری سہتہ کی جا رہی ہے پہلے بھی ہوتی تھی اور مجھے ایسا وشواس ہے کہ بھوششے میں بھی ہمارے سارے دیش واسی جو یہاں پر رہتے ہیں وہ بھی ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارا بھارتیہ دوتا واس بھی سب اس میں پوری سائطہ کریں گے تو شارک بھائی میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو کسی بھی طریقے کی اگر کوئی مشکل آئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر بتایا ہے آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی میں اکیلا نہیں ہوں بہت سارے ہمارے بھارتیے لوگ ہیں جو جوڑے ہوئے ہیں اور وہ سب آپ کی مدد کرنے کے لیے سمیت تطپر ہیں اور تیار ہیں بہت بہت دھنے بات یاگی جیو شارک آپ کا بھی بھائی کا بارڈی آپ یہاں پوچھا دے بہت زیادہ پریشان ہے اور زیادہ دن بیٹ کر آ تو می بھی کسی بھی ہارڈ اٹک نہ جائے نہیں آپ حوصلہ بنائے رکھیں شارک ہمیں ہمیں خود بھی بہت دکھ ہے آپ کے بھائی آپ جیسے جو بھائی کے اور جتنے لوگ تھے سبھی کی اور سب ہم اور ایک بار ان سب لوگوں کے لیے اور ان کے پریواروں کے لیے سمویدنا بیٹ کرتے ہیں اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور آپ کے پریوار کو شکتی دے کہ آپ اتنا جو دکھت جسٹیتی ہے اس کو آپ سنبھال سکیں بلکل شارک ہوسلا بنایا رکھیں میں کل سے ٹوٹ کرا لیکن کسی کا رپلے کچھ بھی نہیں آیا تھوڑا لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے نہیں 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 اب آپ کو سر تیاغی جی اپنا نمبر ایک باری پھر سے آپ نے نوٹ کر لیا ہے نا شارک نمبر کو نہیں میں ٹھیک ہے ہم آپ کو میں اپنے ان سے دوبارے بھیجوا دیتی ہوں نمبر لے کر فوم میں بھیجاتے جی میں repeat بھی کر دیتا ہوں 99608118 یہ کوئیت کا نمبر ہے اگر کوئی انڈیا سے کال کرنا چاہیں گے تو اس میں 00965 as a country کوڈ ایڈ کیے اور اگر کوئیت سے کال کرنا چاہیں گے تو جو نمبر میں نے آٹھ اکشاروں کا دیا ہے اسی کو آپ یوز کر سکتے ہیں تیاغی جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد شاروک آپ کو بس صرف یہ ہی کہہ سکتی ہوں کہ حوصلہ بنائے رکھئے اور جل سے جل جو پریجنوں کا شب وہاں پر ہے پارتھف شب ہے اس کو دیش لائے جانے کی پوری کوشش وہاں کے جو بھارتی ہیں وہاں پر بھی ہو رہی ہے جو راج دوتیں وہاں سے ہو رہی ہے اور ساتھ ہی سرکاریں بھی لگی ہوئی ہیں کینڈری سرکار اور راج سرکار کیرل کی ایک چھوٹا سا ہم لوگ بریک لیتے ہیں لوٹتے ہیں بنے رہی ہے دیش کی بات کے ساتھ بات جمہو کشمیر کی آتنگ کی حملے کے بعد ریایسی میں بڑی کاروائی میں پچاس لوگ حراست میں لیے گئے ہیں جن سے پوچھتا جاری ہے جمہو کشمیر میں جس سفلتہ سے چناب ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں نے متان کیا اسے آتنگ کی سنگتھن بتایا جارہا بوکھلا گئے تین دن کے اندر آتنگ کی اور سرکشابلوں کے بیچ چار مربھیڑ ہو گئی ہیں تازہ مربھیڈ ڈوڑا زلی میں ہوئی پولس کے مطابق پھر بھی تلاشیہ بھیان چلایا جا رہا ہے اس بیچ جمہو کشمیر پولس نے ڈوڑا میں مربھیڑ کے بعد چار آتنگ وادیوں کے سکیچ جاری کیا ہے پولس کو آشنگ کا ہے کہ آتنگ کی زلے کے بھدروا تھاتھری اور گنڈو کے اوپری علاقوں میں موجود ہیں ان آتنگیوں میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچنا دینے والوں کو پانچ لاکھ روپے کا انعام دینے کی گھوشنا کی گئی ہے سال بھر پہلے مدھپردیش سرکار کا دعویٰ تھا کہ ہر گاؤں ہر کھیت تک مٹھی پریقشن جانج پریوکشالہ کے لیے ایمبولنس جائے گی ایمبولنس تو چھوڑیے سالوں پہلے کروڑوں کے خرچ کے بنے لابز بیکار پڑے ہیں لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے لگبھک دو سو فیصدی سوائل ہیلتھ کارڈ بنا دیا ہے ذرا سوچیں آپ کا ایٹی ایم کیا کسی کام کا ہوگا جب بینک میں پیسے ہی نہ ہو تو سرکاری دعویٰ اور کسانوں سے کیے گئے وعدوں کے بیچ دیکھیں مدھپردیش کے دس زلوں سے ہماری یہ گراؤنڈ رپورٹ ہم آئے ہیں یہاں کی پریوکشالہ کا ریالیٹی چیک کرنے کے لیے پریوکشالہ میں اگر ہم دیکھیں تو ایکوپمنٹ وغیرہ کچھ نظر ہمیں نہیں آرہے ہیں یہاں نہ سوائل سانتیست ہیں اور نہ ہی اس کو لے کر کوئی پریوکشالہ ہے جو کھیدوں کی مٹی ہے اس کی جانج کی جاتی ہے آپ سیپ نہیں کی آئی تک چونتیس لاکھ نبی چانیو ہزار روپے کی داگست سے پریوکشالہ کو بنایا گیا ہے پچھلے آٹھ سالوں سے نہ کوئی یہاں پر کوئی سٹاپ ہے بیلڈنگ بنا دی گئی تیس 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 لاکھ روپے میں لیکن سٹاپ کے آواب میں تالا پڑھا ہوا کسی بھی کرنچاری کی نکتی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سامان ہیں جو مسین ہیں سڑ رہی ہیں سرکار کے منصہ پہ پھورا پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے مدھے مدھے پھرتیش کے ان دس زلوں سے آئی تصویریں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کی 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 س راجی کے 313 وکاس خندوں میں 800 کرو روپے سے زیادہ خرچ کر بنائے گئے 263 مٹی پریقشن پریوکش آلائی دھول کھا رہی ہیں 2015 میں کیندر سرکار نے مٹی کی سہت اور اس میں پوشک تتوو کی جانچ کے لیے سوائل ہیلتھ کارڈ بنائے مدھے پیدیش میں بھی مٹی کے پریقشن کے لیے 200 سے ادھک لاب بنے لیکن اب دیکھئے ان کی حالت کام دھیمہ ہے کسان کہتے ہیں پہلے سیمپل نہیں لیا جاتا سیمپل لے بھی لے تو ریپورٹ نہیں ملتی مٹی کے لیے ضروری ہے 18 سے زیادہ پوشک تتو لیکن لاب میں جہاں چھے جاتے ہیں صرف 8 پریقشن سالہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک automatic چھوٹی سی ایک ہے لگو ایک جس کو بولتے ہیں وہ بھی صرف سوائل کے لیے جو بھی وشوید ڈیالر اس طرح سے فانڈ یا جو لیوارٹ اسٹیبلیسمنٹ کرنے کی پرکریہ ہے وہ وہ وہی سے نردھارت ہوتی ہے ہمارے ہمارے اس طرح پر اس پرکار کی کوئی لیوارٹ نہیں ملتی بول گئی تھے آئیں گے آتے ہی نہیں اور آپ بھی تو لے کے جاتے ہو نا سیمپل اپنی مٹی کا سیمپل لے جاتے کوئی جانچ کا ادھاران نہیں دیا نہیں دیا کس ریکلے مٹی کے جانچ بیج دیں گے کوئی جواب نہیں کبھی جانچ ریپورٹ آئی آپ نے جانچ کرائی سٹاف کی نیوکتی مٹی پریقشن پریوک سالہ منڈی میں بنی تھی تو ان کا فنچ چالن کسی باگورہ کیا جاتا ہے اور ان کے ہنڈ اوور کر دی گئی ہے پرانی منڈی میں بنی ہوئی یا نہیں ہے منڈی جو بنائی گئی ہے پرانی منڈی میں پرانی منڈی خرگون میں آٹھ سال پہلے 35 لاکھ روپے کی لیب بنا لیکن نہ سنسادھ ہیں نہ سٹاف جر جر ہو رہی بلڈنگ کے حالت دے کر آپ اندازہ لگا لیجے کہ یہاں سے مٹی کو کیا چھتر پرزلے کے سات بلوکوں میں مٹی پرکشن کے لیب بن کر تیار ہیں بس پوری طرح کھلے نہیں ہیں بجا وہی ٹیکنیشن اور کرمچاریوں کی نیوکتی نہیں جو ہماری سات مٹی پرکشن 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 آئے ہیں سبھی بکاس خرنوں کے اکرس اوپج منڈی پری سر کارن سے وہ سنچالت نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کے لیے اس ورس ہم نے پریاس کیا ہے کہ ہم کو نووین 22 کرشی بستار ادھیکاری یہاں پوشٹ ہوئے ہیں جوائن کیے ہیں ان لوگ کے مادیم سے اس بار ہم ان کو چلانے کا پریاس کر ہوئے ہیں مادی پردیش کے پور مکھ منتری اور دیش کے کرشی منتری کا زلہ سیہور یہاں ایک کروڑ بیس لاکھ کی لاغت سے مٹی پریوکشن پریوکشالہ بنی بس کسانوں کی کسی کام کی نہیں کئی بلوکوں میں تالہ لگا ہے جو کھلا ہے وہ ہے زلہ مکھ پر جو اور بھی ٹیکنیکل سٹاف ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے لیکن مینی لیب کے مادیم جو ہاں پر اپلا سٹاف ہے پھل اسے باقی کا انالیس کر والے امریہ میں ڈیڑھ لاکھ سے ادھئی کسان پریوار ہیں خریب ایک لاکھ خریف کا اور ساٹھ ہزار روی کی فصلوں کا رقبہ ہے مٹی پریشن کے لیے امریہ پالی اور مانپور میں لیب بنے امریہ میں چالو ہے دوسری بند شہیڑول زلا مکھیالے میں لیب ہے ضروری سامان بھی بس ساتھ لوگوں کا سٹاف سوکر ہے سر دو ایک مردہ پرباری اور لیب ٹیکنیشن سال بھر میں 12000 سیمپل جانچنے کا لکش ہے وہ ہیں صرف 1500 سٹاف تو یہاں تو ماتر دو لوگ ہیں ہم لوگ یہاں کم سے کم چھے سے ساتھ لوگوں کی عوض سکتا ہے تین سا ہائی ٹیکنیشن چاہیے ایک آفیس ور کے لیے ایک لیپک چاہیے ایک پیون چاہیے جس کی جو ہے کمی ہے ہم دو لوگوں کو ہی کرنا پڑتا ہے آفیس کبھی آج کل آن لائن کام ہو گیا کہ پورا ڈاٹا یہاں سے نکالنے کے بعد ہم کو کمپیوٹر میں بھی آن لائن فیڈنگ کرنا پڑتا ہے پورٹل بنے ہوئے ہیں پورٹل پر ہم کو انٹری کرنا پڑتا ہے پڑتی کا تو وہاں پہ کوئی ملتا نہیں لیپ سار بند رہتے ہیں تو پھر کیسی اُنت فسرے لے پاتے ہیں تو اب لیپ بندی رہتے ہیں اپنا پر اکھڑ نہیں پاتا ہے بجائے پھر پھر جاتے تو لیپ بند رہتا تالے ڈلے رہتے ہیں کتنی بار گئے شوپور زلہ مکھیالے میں لیپ ہے جہاں ایک لیپ تکنیشن لیپ کے ساتھ ویبا کے پرشاسنی کام کو بھی دیکھتا ہے زلے کے وجائپور اور کراحل میں لاکھوں کے بلڈنگ میں تالا پڑا ہے قریب پانچ لاکھ آبادی والے زلے میں صرف مکھیالے میں جانچ ہو رہی ہے وہ بھی صرف کہنے کے لیے مہیہر زلوں کے تینوں بلوک مکھیالے مہیہر امر پارٹن اور رام نگر میں مٹی پریکشن لیپ میں تالا جڑا ہے کھلا بھی رہتا تو کیا ہی ہوتا نہ مٹی کی بات یوں ہی نہیں نکلی سرکار کا دعویٰ ہے کہ راج مٹی کی صحت جانچ نے 6 31 437 سوائل ہیلتھ کارڈ کا لقش تھا اس نے بنا دیئے 11 لاک 89 505 یعنی 188 دشمل 38 پرتیشت زیادہ ہمیں زمینی حقیقت معلوم تھی اس نے سرکار سے سیدھا سوال پوچھ لیا پرتیش 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 سیدھا سیدھا ایک بار دکھو لیں گے آپ کہاں بتا رہے ہیں گل کیاں ساری پیسے کیندر سرکار کے آنکھرے کہتے ہیں مدھ پرتیش میں دوہزار تیس چوبیس میں 12 لاک چیالیس ساتھ سو ٹیس ہونے تھے پانچ لاک اٹھ ہزار چار سو نواز سیمپل اکٹھا ہوئے دو لاک ساٹ ہزار چار سو چور چور ٹیس پورے ہوئے پہلے دیش کی مٹی میں نائٹروجن اور فوسفورس کی کمی تھی نبے کے دشک میں پٹیاشیم اور سلفر اب ہماری مٹی میں زنگ اور انی سوکشم پوشک تتووں کی بہت کمی ہے لیکن شاید ہی کسی کسان کو پتا لگ پاتا ہے آخر اس کی مٹی میں کمی ہے تو کیا مٹی کی ایک انچ پرت بننے میں کئی سو سال لگ جاتے ہیں ہمارا سارا بھوجن مٹی سے ہی سرکار ارورکوں پر لاکھوں کروڑ کی سب کا نقصان ہو رہا ہے مدی پر بیورو سی یوگی اور بھوپال سی کمی ریزوان خان کے ساتھ نورا دواری ڈی ٹی وی تو ہم دیکھ سکتے ہیں پردان منتری موڈی آج واش جی سات شکر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے اٹلی کے لیے روانہ ہو نیتاؤں کے ساتھ جڑا ایک بہتر افسر ہوتا ہے اس شکر سمیلن میں بھارت کی گیار وی اور پردان منتری موڈی کی لگاتار پانچ بھاگیداری ہوگی پردان منتری موڈی آؤٹری سیشن میں شامل ہوں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے پردان منتری موڈی جاپان کے راش پتیف امیدو کشیدہ اور کینیڈا کے پردان منتری جسٹن ٹرودو بھی ہوں گے لگاتار تیسری بار پردان منتری کے روپ میں کارے بہار سمال نے کے باد پردان منتری موڈی کی پہلی ویدیش یاترہ ہوگی پردان منتری کے ساتھ ایک اچسطر یا پردان منتری بھی ہوگا جس میں ویدیش منتری سجے شنکر ویدیش سچف وینا خواترہ اور نسیج دھوبال بھی شامل ہو سکتے ہیں ڈلی میں پانی کے سنکٹ کے بیچ آج ڈلی کو تب ایک بڑا جھٹکا لگا جب ہمارشل پردیش نے سپریم کورٹ میں صاف کہ دیا کہ اس کے پاس دلی کو دینی کے لیے اترکت پانی نہیں ہے دوسری طرف جو پانی دلی کو مل رہا ہے تینکر سے چوری نہ ہو جا اس لیے دلی میں اب نہر کی نگرانی کے لیے پولیس تیناد کر دی گئی ہے ہمارے سیہوگی شرط شرمہ کی ریپورٹ اتر پچھن دلی کے بوانہ میں منق نہر پر پانی کی پہرے داری میں جھوٹی ہے دلی پولیس درسل دلی کو جو پانی ملتا ہے اس کا بڑا حصہ ہریادہ کے راستے اسی نہر سے آتا ہے دلی کے سات وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ اسی کے پانی پر نربھر ہیں یہاں پر ٹینکر مافیا کے سکریے ہونے کی اور نہر سے پانی چورانے کی بات سامنے آ رہی تھی ماملہ سپریم کورٹ میں آیا جس کے بعد LG نے دلی پولیس کو ٹینکر سے پانی چوری روکنے کے نردیش دیے اور بدوار رات سے ہی نہر کے پانی کی نگرانی کے لگائے ہیں اور راؤن د کلا پیٹرول ہو رہی ہے جب تک یہ جو کریس چلتا رہے گا تب تک بھی انشور کی یہاں سے کوئی ایسا illegal کام نہ لکھت میں کہا کہ اس نے سپریم کورٹ کے آدیش کے تحت 137 کسی اترک پانی دلی کے لیے چھوڑ دیا ہے جب کی ہمارچل کے وکیل نے موکھک طور پر کہا کہ وہ پانی چھوڑنے کو تیار ہے لیکن گروہر کو ہمارچل پردیش کے وکیل نے سپریم کورٹ کی جائے ہمارچل پردیش نے اپنے حلف نامے میں گلتی کے لیے معافی مانگی اور دوسرا حلف نامہ دائر کرنے کی اجازت مانگی کورٹ نے سہمتی دی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ راجیوں کے وارٹر شیئر ایگریمنٹ ماملوں کا ایکسپرٹ نہیں ہے اس لیے وہ اس ماملے میں کوئی رائے نہیں بنا سکتا حالان کی سپریم کورٹ نے اپر ریور یمنا بورڈ کو نردیش دیئے ہیں کہ شکروع کو بیٹھک بلائے اور مانوی آدھار پر ڈلی کو پانی دینے پر جلد سے جلد پیسلا کرے پانی کی پوری پوری کلت پہلے دو ٹائم آتا تھا ایک ٹائم پیار آرہ لیکن کب آتا کب نہیں آتا اور اگر یہ پیاؤ نہ ہو تو کم سے کم ہزاروں آدمی پیتے بھی ہیں پلس پیسے کی لائن میں جو پانی بڑی بوتلے پڑی ہیں پانی بھر کے جاتے جس سے لوگوں کی پیاس بھگتی ہے میرے پانی کی صرف بہت خراب ہے پہلے تو پانی ٹھیک آتا تھا لیکن اب دو مہینے سے پانی میں بہت جیادہ پریشانی کر رکھ ہے سب کچھ موسم پر نربر ہے بے تہاشا گرمی کا موسم ہے اس لیے کوئی بھی راججے دوسرے راججے کو ایک بوند اترک پانی دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھوڑا سا انتظار کیجئے پر سات آنے دیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ کوئی بھی راججے کسی بھی تیار نہیں ہوگا سب وقت اور موسم کی بات ہے ڈلی سے اپنے کیامرہ سیوگی سجن گفتہ کے ساتھ میں شرح 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 انڈی ٹیو انڈی انڈیا